کچھ ایسپیرینٹس کچھ ایسپیرینٹس کچھ لوگ یہ آپ عزام لگاتے ہیں موڈی جی کی سرکار میں یہ سب کرپشن ہوئے یہاں پہ کیسز آپ نے کہا کہ ٹرانسپیرینسی لائیں گے جوبز لگیں گے لیکن کرپشن ہو رہی ہے آپ سوال سنیے نا پورا کرپشن ہو رہی ہے آپ سنیے سنیے تو اس سے کیا آگا اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے کیا چھاپے اس سے سارے چور گرفتار کر کے جیل کی زلاقوں میں بند کر آپ چور تو گرفتار کریں گے جن کی زندگی زائے ہمیں کیا کریں گے نہیں نہیں ان کے لئے بھی تو زائے ہو رہی ہی نا دیکھئے لیکن چور ہوتی کیوں ہے آپ نے اگر آپ نے کہا کہ جڑ سے اکھاڑے گرفتار میری یہ بات میری بات سنیے اگر آپ کے سامنے ابھی ایک آیا اس نے کہا میں آوالیج ہو رہا ہوں دو تین تین دن بچے ہوئے ہیں مجھے اس کی بھی تو زندگی گئی جناب اگر دیکھیں اس کی زندگی نہیں بھر بات ہو جائے گی اس نے فائرم بھرا ہے اس کا انٹرنس ہو جائے گا اگر مجھے ایک بات بتاؤ آپ پڑے لکھے نوجوان ہیں آپ نے کہیں اپلائی کیا ہے سپوز کرتے ہیں آپ سنو نا آپ دن بھر محنت کرتے ہو دن رات پڑتے ہو پیپر کے لئے جاتے ہو پیپر میں جا کے وہاں کوئی بھرشتہ چار کر کے کرپشن کر کے پیپر لی کر کے اپنے بچے کا نمبر اوپر کر دے گا آپ ایک گریب مسکین عام آدمی ہو آپ کا نقصان ہو جائے گا آپ کے نمبر نیچے آ جائیں گے تو وہ بیمان جو پیسہ دے کے بیمانی کرے گا وہ تو اپنے بچے کو سلیکشن کرا دے گا تو جب ہمیں پتہ چلے گا کہ بیمانی ہوئی ہے تو جیل میں نہیں ڈالیں کیا بیمانی ہونے کیوں دینی ہے یہ مجھے بتائیے نا سسٹم کو کس طرح کنٹرل کریں گے یہ ستر سال کے اندرے میں سرکار آپ کی سسٹم کنٹرل نہیں ہو رہا اگر جمع کشمیر میں آپ کی سرکار کو آپ کے ہاتھ میں دینے کس طرح کنٹرل کریں گے کرپشن دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کرپشن کے بلکل خلاف ہے زیرو کرپشن میں کہتا ہوں دہشت گردوں سے بھی زیادہ ظالم اور خطرناک اور دیش دشمن وہ لوگ ہیں جو کرپٹ ہیں میں کہتا ہوں یہ جو کرپٹ لوگ ہیں جو گریبوں کا خون چوستے ہیں یہ سب سے بڑے ملک کے دشمن ہیں اور بی جے پی کبھی ان کو ٹولریٹ نہیں کرے گی سب کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ان چوروں کو کرپٹ لوگوں کو بھرشتہ چاریوں کو بند کریں گے اور دوسرا یہ جو نشے کا کاروبار کرتے ہیں یہ جو نشے کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں کبھی چرس کبھی ہیروین کبھی چٹا کبھی کالا کبھی شراب یہ سب بند کریں گے نشاٹ ٹوٹل بین کریں گے کیونکہ ہم اپنے نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتے ان نوجوانوں سے ہندوستان کی ہمارے ملک کی پہچان ہے آپ یہاں کمیٹیاں بنی تھی دیلیو جس کو لے کے رہبر کھیل کو لے کے اس کو کیا ہوا رہبر کھیل کے لوگ آپ کے باہر بیٹھے ہیں کیا حل نکالیں گے ان کے آپ وہ ساری کمیٹیز اپنا کام کر رہی ہیں ریبرے کھیل ہوں ریبرے جھنگلات ہوں ڈیلی ویجرز ہوں ان وائی سی ہوں سی آئی سی آپریٹرز ہوں ایم جی نریگا ہو ہوم گارڈ ہو یا یہاں آنگن واری کی ہماری جو بہنیں ہیں جو ہیلپرز اور ورکرز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایس پی اوز وی ڈی سیز ان سب کے مسائل ہم حل کریں گے کیونکہ میں جانتا ہوں یہ وہی لوگ ہیں جو آج سرکار چلا رہے ہیں میں نے جمع کشمیر کی لیٹین گورنر صاحب سے بھی گزارش کی ہے یہ تمام مسائل ہم کو حل کرنے اور میں چاہتا ہوں کہ مسائل جلد ہا لکھا